وہ عمران خان صاحب سو فیصد نہیں دو سو فیصد جو ہے وہ آپ رولی چلانے کے ارادے سے دیا ہے آپ کے ساتھ تو مسلح لوگ جب آپ سوابی میں تھے اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں یہ ایک کریمینل ایکٹ ہے جو پاکستان پینل کورٹ کے تحت قابلے سزا ہے عمران خان صاحب آپ کو ڈی چوک آ کر پتا چلا کہ آپ کے لوگ مسلح ہیں مسلح جتہ سوابی سے آ رہا تھا خیبر پختنخوا پولس کو مجرمانہ لانگ مارچ میں شامل کیا گیا دو وزراء اعلیٰ نے مجرمانہ ایجنڈے کو آگے بڑھایا مقدمہ درچ ہونا چاہیے وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ نے وفاقی کابینہ میں تجویز پیش کر دی کہا ملوث افراد کو گرفتار کیا جانا چاہیے عمران خان کا مارچ سیاسی سرگرمی نہیں مجرمانہ فیل ہے وفاقی کابینہ نے رانہ سنہ کی سربراہی میں مسلح احتجاج روکنے کی حکمت عملی کے لیے پانچ رکنی کمیٹی بنا دی عمران خان جسے جہاد کہتا ہے وہ فساد ہے اور اسے روکنا این جہاد ہے یہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ انہوں نے سیاسی نکاب اور رکھا ہے مریم نواز نے اداروں سے سوال کر دیا کیا ایسے دہشتگرد کو کھلی چھٹی ملے گی اگر عمران خان نے فساد کرنا ہے تو پاکستان ردد الفساد کے لیے تیار ہے وزیر داخلہ ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہے رانہ سناؤلہ آج پورے پاکستان کے ہیرو ہیں عمران خان کا ملک ریاض اور زرداری کے درمیان گفتگو سے لا تعلقی کا اظہار ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات میں انکشاف کیا امریکہ کی زیر اثر لوبی مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرانا چاہتی ہے برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا نہیں چاہتا کہ اسلام آباد میں لوگ جمع کر کے دوبارہ اقتدار میں آؤں ہم الیکشن چاہتے ہیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں کسی گروہ یا جتھے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی حکومت پنجاب نے بھی ممکنہ مارچ سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی وزیر اللہ پنجاب کی پچیس مائے کو قانون ہاتھ میں لینے والے اناثر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی ہدایت کہا ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے نہیں دیا جائے گا اتا تارڑ نے تحریک انصاف کو خبردار کیا کہ سرکاری اسلحے کے زور پر بلوا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی فیڈل گورنمنٹ کو بھی درخواست کی ہے کہ آئی جی گلگت بلتستان کے خلاف بھرپور کارروائی عمر میں لائی جائے وزیر اللہ نے اس بارے میں اپنی واضح پالیسی دے دی ہے آپ دوبارہ آئیں گے ہم آپ کو دوبارہ روکیں گے تحریک انصاف کا کل لانگ مارٹ سے متعلق سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا اعلان فواد چودری کہتے ہیں سب سے بڑی جماعت کو دیوار سے نہ لگایا جائے اس نے ہم بار لانگ مارچ کے دوران ہمارے کارکنوں پر ایسا تشدد کیا گیا جو دور عامریت میں بھی نہیں ہوا معاملہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اٹھایا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف ترک صدر کی دعوت پر انکرہ روانہ ہو گئے تین روزہ سرکاری دورے میں برادر ملکوں کے درمیان دو طرفہ معاملات تجارت اور سرمایہ کاری پر تفصیلی گفتگو ہوگی مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدے بھی متوقع وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کے خلاف منشیات برامدگی کیس پچیس جون کو فرد جرم آئیت کی جائے گی خصوصی عدالت نے رانہ سنہ کی پراپٹی اور اکاؤنٹس بحال کھرنے پر این ایف سے جواب طلب کر رکھا ہے وفاقی کابینہ نے حج اخراجات میں ڈیرھ لاکھ روپے کی سپورٹ دینے کی منصوری دی تھی وزیر مذہبی امور عبدالشکور کہتے ہیں روہ سال حج کے محدود کوٹے کی اجازت دی گئی حج کوٹہ تقریباً اکیاسی ہزار کے قریب ہے سابق حکومت نے حج اخراجات ساڑھے گیارہ لاکھ روپے تک پہنچانے کی کوشش کی عوام پر مہنگی بجلی کا ایک اور وار نیپرا نے ایک ماہ کے لیے بجلی تین روپے 99 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی کہ الیکٹرک کے سوا ملک بھر کے سارفین پر چالیس عرب روپے سے زیادہ کا بوجھ پڑے گا چلتی ٹرین میں اجتماعی زیادتی کرنے والے ریلوے کے تین اہلکار گرفتار مقدمہ درج کر لیا گیا آئی جی ریلوے کہتے ہیں گرفتار ملزمان کا ڈی این اے کروایا جائے گا میڈیکل رپورٹ کے مطابق تینوں ملزمان زیادتی میں ملوث ہیں ہر ٹرین میں کیمرے لگانے پر بھی زور سن سرکار کو برسوں بعد ریسکیو سرویس کا خیال آ ہی گیا وزیرعالہ مراد علی شاہ نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا افتتاح کر دیا چھ سٹیشنز کراچی اور ایک لارکانہ میں قائم ابتدائی طور پر پچاس سیمولنسز استعمال ہوں گی دنیا بھر کے سفر پر گامزن فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی کی پاکستان آمد کا وینیو تبدیل ٹرافی کو پہلے اسلام آباد آنا تھا لیکن اب چھے جون کو لہور آئے گی موسیقی